انڈیا جو ہے وہ اس نے ایشیا کی سب سے بڑی جو لارجس فیکٹری ہے وہ اس نے اس کو کھولا ہے افتتاہ کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً سلانہ جو ہے وہ ایک ہزار ایرکراڈ جو ہے وہ بنائے گی ایک جنگ میں ملویس آپ میری بات تو سنیں آپ میری بات تو سنیں آپ اسکیپ دی وار انڈیا میں ایشیا کی لارجسٹ ہیلیکاپٹر منفیکٹرنگ فیکٹری بان چکی ہے وہاں پر وہ اپنے مطلب جو ان سے ڈیفنس ایکیپمنٹس ہیں ہیلیکاپٹر وغیرہ ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں مقابلہ ہم بچے بچے کو بتاتے ہیں انڈیا سے ہے وہ جتنی تیری سے ٹیکنالوجی میں گروہ کر رہے ہیں یہ ہم کیوں نہیں بتاتے مار پڑے گی بری طرح مار پڑے گی تھسیٹ کے لے جائیں گے غلط فیصلے ہوں گے مگر تیار رو ابھی میں نے ایک فرمہ جنرل کو دیکھا ہے وہ اپیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے عمران خان ڈو نوٹ سائن اینی اگریمنٹ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر وہ آپ کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے بس لیکن اگر آئی ایم ایف سے معاملات تینی ہوتے جنرل صاحب تو آپ بھی متفق ہیں کہ پھر خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ کی طرف جانے کا خطشہ ہے عمران یہ ملک چل رہا ہے اور میرا خیال اس سے بہتر دیوالیاں نہ ہو جائیں لیکن پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا نے لوکل ڈیفنس پروڈکشن کے پر علائے کرنا شروع کر دی انڈیا جو ہے وہ اس نے ایشیا کی سب سے بڑی جو لارجس فیکٹری ہے وہ اس نے اس کو کھولا ہے افتتاہ کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً سلانہ جو ہے وہ ایک ہزار ایرکراٹ جو ہے وہ بنائے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ جو انڈیا کا وہ ایک پلان ہے نا ڈیفنس سیلف ریفائنس ریلائنس یہ بسیکلی وہ ہے اور آبیسلی جو مین چیلنج ہے وہ چائنہ ہے اور پاکستان ہے اور اس کے لیے انڈیا کو یہ فیل زیادہ ہوتا ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ ان کی اسیرٹیفنس بڑھ رہی ہے اور اس کے لیے زاری بات ہے انڈیا جو ہے وہ اپنے ویسٹرن جو پارٹنرز ہیں امریکن یورپینز کو اسرائیلیز کو اور باقی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے ایون کے عرب ورڈ کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے پاس this is what we can do اگر میں آپ اس کو یہ بتاؤں کہ اب زہر بات ہے یہ انڈیا نے اپنا جو دیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً دبل ڈیجٹ جو ہے وہ انکریز کی ہے جو اینوال ڈیفنس بجٹ ہے اور اصل جو وہ جو ٹارگٹ ہے وہ تو اس کا وہ جسے کہتے ہیں جیو پولیٹیکل ریول جو ہے وہ تو پھر چائن نہیں ہے اور اس کے علاوہ مین یا پھر پاکستان ہے اور تقریباً انڈیا نے جو فائی پوائنٹ نائن فور ٹریلین روپیز جو کہ سیونٹی ٹو پوائنٹ سکس بلین ڈالر بنت ہے دیفنس میں فور ٹوانٹی 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 فور فائنینشل جیئر کے لیے کی ہے جو کہ تھرٹین پرشنٹ زیادہ ہے جو کہ پچھلے کے حساب سے اور آپ سواری بات ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ان کو لگانا پڑے گا کیونکہ چائنہ جو ہے وہ بلکل سر پر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ ان کے مسائل چلتے رہتے ہیں لیکن لارجلی جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے سیکنڈ انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بیسکلی ایکسپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی یہ جو ہے کہ اتمینر بھارت جو ہے کہ سیلف ریلائنس اجنڈا جو ہے دیفنس میں جو کہ اور کہ جی زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈیمیسٹک چیزیں پر کیور کی جائیں اور اب یہ جو چیز ہے کہ انڈیا تقریباً جسے کہتے ہیں نا کہ سیمیٹی ٹو پنٹ سکس بلین ڈالرز لگا رہا ہے اور اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ ون پنٹ سکس ٹری ٹریلین روپیز جو ہیں اور جو دیفنس آٹ لے کے لیے ہیں وہ اس میں جو نئے ویپنز لینا ائرکرافٹ وارڈشپس اور جو ملٹری ہارڈویر کے حوالے سے ہیں اب یہ چیز جو ہے یہ ایک زاری بات اور اسی طرح ساڑھے پانسو بلین جو ڈالر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اوبرال ملٹری ہارڈویر پہ اس میں سے کافی زیادہ پیسہ جو سمجھتے ہیں کہ پانچ ایک بلین ڈالر کے قریب ملٹری ہارڈویر پہ لگانا پڑے گا اینی ہاؤ یہ ایک زاری بات ہے چیز بتاتا ہے ہمیں کہ what انڈینز آر تنکنگ انہاو انڈینز آر تنکنگ جیسے یہ پہلے پہا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انکریز ہے اینیول ڈیفنس میں اور لارسلی اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس پلیٹ فارم پر شیئر کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ there has been the largest arms importer in the world اور اس میں جو اس نے پریویگرہ کا ڈیٹا ہے وہ بھی ہم شیئر کرتے رہے لیکن بچھلے کچھ عرصے سے انڈیا نے لوکل ڈیفنس پروڈکشن کے پر لائے کرنا شروع کر دی ہے لیکن زاری بات ہے ابھی یہ تھوڑا عرصہ پہلے جیک سولون اور جو جی دول صاحب ہے ان کی جب امریکہ میں ملاقات ہوئی تو اس میں جو important چیز تھی وہ یہی تھی جو جیک سولون امریکن national security advisor چاہتے تھے کہ انڈیا جو ہے اس کی رشیہ پہ dependence کام ہو اور انڈیا کو چائنہ کے مقابلے میں لا گئی ہے چائنہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے لیکن there is a understanding and there is assessment in india کہ جس سپیڈ سے امریکہ بات کر رہا اس سپیڈ سے امریکہ ہمیں وہ technology transfer نہیں کر رہا this is what the indians are thinking کہ بھائی وہ ہمیں بیج تو رہے ہیں اور لیکن وہ بات تو کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں کرتے کچھ نہیں ہے اس سپیڈ سے چیزیں بیج نہیں رہے رشیہ جو ہے وزاری بات سے سب سے بڑا military supplier ہے اس وقت تو رشیہ کو رشیہ سے ان کو تیل مل رہا ہے بڑے پیمانے کے اور لیکن یہ جو چیز آئی ہے اس کے ذاری بات ہم multiple جو چیزیں ہیں اور اس میں یہ جو یہ helicopter factory بنانا اسیا کی سب سے largest اور یہ کرناٹکا میں یہ ذاری بات ہے انہوں نے یہ لے کے آئے ہیں جس میں وہ basically initially light utility helicopters جو ہیں وہ بنائیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کو یہ جتنے بھی ساؤٹھی اس ڈیشن نیشن ہیں یا ایفریکہ میں یا لیٹن امریکہ میں یا for example even in central asia یہ سارے ممالک جو ہیں ڈیار پوٹینچل باہر ہیں انڈیا کے military